اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نو ڈائیریز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں آج ہے جی سیچر ڈے اور چھٹی کا دن ہے بچے کہتے ہیں جی ہم نے کھانی ہے حلوہ پوری تو ہم آئے ہیں باہر حلوہ پوری کھانے کے لیے اور مزدار اچھی حلوہ پوری تھی تو کیونکہ ہم بہت کم اس طرح سے بازار جا کے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں حلوہ پوری کا تو لیکن بچے کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھے لاسٹ ویکنڈ بھی انہوں نے کہا تھا لیکن میں بھول گئے اور پھر وہ ضد کرنے لگے تو آئے اس ویکنڈ جو ہینا میں یاد سے ان کو لے کر آئی ہوں کہ نہ آج ان کو حلوہ پوری کھلانی ہے کیونکہ بچوں کچھ سن کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے اور ویکنڈ ان کو باہر جانے کا شوق ہوتا ہے کہ باہر جائیں کچھ باہر سکھائیں اس طرح سے اور ساتھ میں میں نے لسی آرڈ کی تھی جو کہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی لیکن حلوہ پوری بہت اچھی تھی چنے اور آلو جہے وہ الگ لگ تھے تو آلو بھی بہت اچھے بنے ہوئے تھے اور چنے بھی بہت اچھے بنے ہوئے تھے لیکن لسی نے تھوڑا سا موڈ آف کیا کیونکہ لسی پہلے میں نے سوچا گھر جا کے لسی بناتے ہیں پھر میں نے کہا کیا ضرورت ہے گھر جا کے لسی بنے کی در سے آرڈر کرتے ہیں لیکن بس مزا نہیں آیا ایک چکن ہے صرف نیو سٹائل کا میں آج آپ کے ساتھ اس کے لئے ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے کچھ تینوں پہلے ہی اس کی ریسپی شیئر کیا ہے اور یہ اتنی زبرگست بنی کہ میں نے سوچا کہ آج یہ دوبارہ ٹرائے کی جائے اور اس میں ابھی اسے پر میں نے چکن لیا ہے چکن میں میں نے دہی ایٹ کیا ہے دہی کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سالٹ آپ کے پیسٹ کے مطابق اور ساتھ میں لال مرچ یہ بھی آپ کے پیسٹ کے مطابق ساتھ اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کیا ہے آپ ایک لیمن کا جوس پورا اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ جنچر گارلک پیسٹ اور ساتھ میں آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر مکس کر کے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آئل اس کے اندر ختم ہو گیا ہے میں اس کو ریفل کر کے پھر اس کے اندر ایٹ کرتی ہوں تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ون آور یا ٹو آور یا اگ پاس جتنا ٹائم ہے آپ اتنی دیر کے لیے اس کو مرینیٹ کر دیں گے میرے پاس بہت کم ٹائم ہے سو میں اس کو تھرٹی منٹس کے لیے مرینیٹ کروں گی آپ چاہیں تو صبح کو مرینیٹ کر کے رکھ لیں جب آپ نے اس کو بنانا ہو تو اس ٹائم پھر آپ اس کو نکالیں اور اس طرح سے پھر میں نے پین کے اندر ہی مرینیٹ کر کے رکھ لیا ہے کیے کر کے رکھوں گی تاکہ یہ اچھا سا جو ہے نا مرینیٹ ہو جائے پھر اس ہی میں اس کو کوک کروں گی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی رہتی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ ہی تو جو میری جو انگرینر آپ کو بتائیں ہیں وہ اس کے لیے پیٹ کریں اور اس کو میری نیشن کے لیے تھرٹی منٹس کے لیے میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں آپ کو بتا دیا نا کیا کیا دہی لیمن جنجر گرلک پیسٹ اور یہ نمک اور چیلی پاورڈر اور ساتھ میں ایک دو ہری مرچیں کٹ کر کے وہ اس کے لیے پیٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ساتھ میں اوائل اس کے لیے پیٹ کرتی ہوں وہ بھی اوائل اس کے لیے پیٹ کرتی ہوں پھر اس کو میں جو کور کر کے میں رکھتے تھے ہوں یہ دیکھیں آئل ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے لیے پیٹ کر دیں گے ہم اس کو کور کر دیں گے اب 30 منٹس بعد میں نیچے سے اس کا فلیم مون کر دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک ہمارا چکن جو اچھی طرح کوک نہیں ہوا جاتا اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے انگریڈنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں سب بڑی ہی سمپل ریش ہے دیکھیں نہ اس میں کوئی پیاس آپ نے ایڈ کیا ہے نہ اس کے اندر آپ نے کوئی ٹومیٹو یوز کرنا ہے سمپل صرف آپ نے اس کے اندر ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے باکہ ساری سپائسز آپ نے ایڈ کرنا ہے کچھ کٹنگ کرنے کی آپ کو اس میں ضرورت ہی نہیں ہے میس ہمارا پھیلا ہوا ہے شدید قسم کا جز میں نے این سب چیزوں کو بہتا ہوں سمپل کٹنگ کرنے کی رمضان کے لئے اور آئل آئے گا اور رمضان میں میں ویسے بھی فرائن کے لئے سرسوں کا آئل یوز کرتی ہوں دیلی روٹین میں بھی ویسی مجھے کرنا چاہیے لیکن لاسٹ یر میں نے کیا تھا تو وہ اتنا اچھا رہا تھا کہ ابھی منہ دوبارہ سجاد آیا اور میں نے کہا کہ نہیں صرف ہم نے سرسوں کا آئل یوز کرنا ہے فرائن کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کس طرح سرسوں کا آئل کیا بہت سے سمیل ہوتی ہے اور بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے اس کا دو سوکسنا سے ختم کیا جائے بہت ہی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے تو وہ میں آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گا بھی ہماری وٹر کافی بھی فیل ہو جکی ہے اب ہم اس کو بند کر کے اس کے لئے پر رکھیں گے اور یہ پاک بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں سپیلا ہوا ہے کیونکہ آج بھی میرا روزان نام کا ایک آپ کو ایک بات ہوئی ہے آج بھی ہمارے گھر گیسٹ آگے جی آج بھی تو آپ کہتے ہوگا کہ ڈیلی بتاتے ہیں کہ آج بھی ہمارے گھر گیسٹ آگے ہیں تو ماشاءاللہ جو محمود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں تو آتے ہیں تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اب یہ سویزیں جو ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر جب محمود آ جانا وہ بھی اچانک تو پھر اپرا تپری سے پھیل جاتے ہیں تو پھر کچھ کر رہے ہوں تو پھر ہوتے ہیں یہ میرے بیٹے کو چائے بنانے کا چڑتیا شوک اور وہ کہتے ہیں کہ چائے کی چیزیں نیچے ہی رکھیں نہ کہ جب میرا بھی کریں تو میں چائے پھلوں اور یہ دیکھیں جناب کو اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں اوپر دودھ کو ہم رکھتے ہیں اپنے جگہ پر اس کو ہم رکھتے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں یہ چولے پر یہ چارجر میرا ساتھ 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 رکھتا ہے کیونکہ فون میں اندر ہی چارج کرتا ہے ہم اس کو ادھا رہیں اور یہ جگہ پوری اچھی رہاں سے تینین کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم ساف کریں گے یہاں سے بہت زیادہ صبح بھی سندے ہیں صبح بھی میٹ نے نہیں آنا ہے تو کچھ مجھے ہی کرنا ہے پہلے بھی وہ دو دن نہیں آئی ہے کیونکہ بارش بہت ہے آپ کو پتا ہے تو اس وجہ سے میٹ نے بھی جو ہے اچھا ویکن ڈپڑا انجوائے کرنا جائے یہ دیکھیں کچھن ہمارا بلکل صاف سترہ ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں اور میں ہمارا بہت ہے اور میں ہمارا بہت ہے پورے 30 منٹس پار میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکھنے کیلئے چکن کو اور اس ہی میں میں نے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں اور میں نے پوٹیٹو کو ویڈیز کی طرح کٹ لیا آپ نے اس کو پورا مطلب اس کی چھلکیں اتار لینے ہیں اس کو ویڈیز کی طرح آپ نے کٹ کے ایر فائر کر لینے ہیں جتی دیر میں اچھی طرح کور ہو جائیں اچھی طرح سے یہ اچھی طرح سے ڈگری پک گیا ہے اچھی طرح سے اب بس جو ویڈیز ہیں وہ بھی بھی ایر فائر میں بن رہے ہیں آئیٹن کو کورے 20 منٹس لیں گے تو اس کے بعد ان کو اس کے اندر ایٹ کریں گے اب ہمارے ویڈیز بھی پوری طرح سے ڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو بناتے ہیں آپ دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ایٹ کیا ہے پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے زیرہ تھوڑا سا اور ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ جو گول لال مرچ ہوتی ہے یہ چار پانچ آپ اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں ایٹ ہمیں گول یہ کیا ہے اس میں اس میں ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے آلو میں خالی اس کے اندر بھی بنا سکتی تھی پوٹیٹو ویژیز لیکن میں نے اس لیے نہیں بنائی کیونکہ اس میں آئل بہت کم یوز ہو رہا ہے تو پوٹیٹو ویژیز دورے سا کبتہ ٹھٹ فارم میں ہوتے ہیں شیپ میں اس طرح سے کٹیے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی باریک سے ہوتے ہیں باریک کٹنگ میں ہوتے ہیں چوپ جس طرح ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے بنا سکتے تھے بڑھ یہ تھوڑے ویژیز چیپ میں تھے اس لیے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروڑیے اس کو اچھی طرح سے مکس کروڑیے چولا ہمارا صافی ہے بڑھ یہ ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پر رکھیں گے سائے پہ اور ہمارا دوسرا پہنے جگرگا ہم اس کو کریں گے آگے اس کو پوٹیٹوز اور یہ جو سارا پوٹیٹوز ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کروڑیے آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ کہ آپ نے لیمن پہ سلائس کر کے لیمن دو لیمن لیے آپ نے اس کو گوڑ گوڑ سلائس کر کے آپ اسے ایڈ کر کے پھر آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے فائف منٹس کے لیے گھر میں لیمن جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں میں نے بھی آرڈر کی ہیں آتے ہیں تو میں اس کے اندر ایڈ کر کے پھر اس کو دم پہ لگاتی ہوں تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے انفیکٹ بے شک میں اس میں جو ہے نا بات میں ایڈ کر دوں گی تو آپ نے ضرور لیمن ایڈ کرنا ہے اس کا کیا کمال فلیور آتا ہے ابھی آپ اس کو جو ہے بلکل لوگ فلیم پہ رکھ دیں فائف منٹس کے لیے ہدام پہ اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی امیزنگ ایزی اور ایک بڑا ڈیفرن فلیور کے ساتھ یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے تو یہ دیکھے لیمن بھی آگئے تھے میں نے اس کے لیمن ایڈ کر رہی ہے پانچ منٹ کا دم بھی لگ گیا ہے سو آج کا ولوگ میرا آپ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کی ہے تو اور ملتے ہیں نیکس لوگ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ